چلی آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہتی سپیشل وائس شو پہ ہمارے ساتھ جن رہے ہیں ایم کئی انویسٹنٹ مینجرز کے سی ایو وکاس سچتیبہ وکاس گوڈ مورننگ اور تھانکس تھانکس ایلوٹ فوری ٹائم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پہ ایٹی ناؤس و دیش میں سب سے پہلے یہ جانا چاہیں گے کہ ابھی اس سمیہ آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے کیونکہ ایک اچھا کریکٹیو فیز بازار میں دیکھا ایک طرح سے سکلیکل بزنس ہے یا اب آپ جب بات کرتے ہیں اپنے ٹاپ مینجرز سے یا ٹاپ کلائنٹ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈپس آر بینگ بوٹ اور لوگ تھوڑا ڈیورابل ٹائم پیریڈ کے لیے اس بار مارکٹ میں آنا چاہ رہے ہیں سال کیلئے ہوئی ناؤ یا پلیز گو ایڈ ایسے جہاں تک کاروبار کا سوال ہے دیکھیں کوئی بھی کاروبار میں جب کسٹمر کو سمجھ جاتا ہے اس کو کیا آفر کر رہے ہیں تو وہ نارمالی شیفٹ نہیں کرتا اپنے پریفرینس آپ کے ساتھ سٹک کر کے بیٹھتا ہے ہمارا ہمیشہ سے آفرینگ یہ ہی رہا ہے کہ we will give you very high quality managements جس کی corporate governance بہت ہائی ہوگا اور اور پیلیڈ آف ٹائم آپ کو ریٹرن ملیں گے تو جب مارکٹ ایسے کریکٹ کرتا ہے تو these managements become even more attractive تو ہمارے انویسٹرز کی تو انویس بڑھ گئی yes there is concern کی مارکٹس کا کیا ہوگا but it is بہت شورٹ term concern لوگوں کو رونگر بہت رائیٹ فیچر دیکھ رہا ہے and they want to come into companies with very good managements so آپ کا question اگر میں آنسر کروں تو ایک چلی جب مارکٹس ڈپ کرتا ہے تو ہمارے انویس بڑھ جاتی ہیں کیا بات ہے بہت ہی انٹریسٹنگ Vikaaz آپ کا کیا فریمورک قسم ہے بیٹھ رائے بازار کو لے کے کس طرح سے structure کر رہے ہیں آپ اپنی investment philosophy اگر next 12 سے 24 مہینے آپ کو بھزار approach کرنا یا even longer than that تو what are the data points you have factored in بارہ گھنٹے ہو بارہ مہینے ہو بارہ سال ہو framework ہمارا بہت سمپل ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ فریزان پر لگے میں کوئی terminology بتاؤں ESG بہت popular ہوئے ESG ہمیں شو لوگ environment, social, governance کی بات کرتے ہیں لیکن سب سے کم جو لوگ سمجھتے ہیں اور جس کو value کرتے ہیں ہوا ہے governance حالانکہ governance سب سے important چیز ہے تو ہمارا جو framework ہے probably india کا کیسا پہلا framework ہے جس میں ہم governance کو rank کر سکتے ہیں number دے سکتے ہیں percentage دے سکتے ہیں تو 0 سے 100 کے scale پہ ہم governance کو rank کر سکتے ہیں management کے integrity کتنی management کی commitment کتنی ہے management کی capability کتنی ہے management کو کتنا reward کرے گا management کتنا contribute کرے گا liquidity stock بھی کتنی ہے تو یہ جو 5 factor ہے اس کے اوپر ایک score آتا ہے اس score کے ذریعے پہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ market کیا کے ساتھ سے کتنی return آنے چاہیے تو فر ایکزامپل اگر score 70 سے 75 کی بیچ میں آتا ہے مطلب company کے چار میں سے 3 گونڈ مل جاتے ہیں ہم کو اچھی لگتے ہیں company اور اگر company mid cap ہے تو over the next 3 to 5 years جو ہم کو price چاہیے وہ price سے ہم کو کم سے کم نہیں تو 18 سے 21% کا return دیکھنا چاہیے اور 18 سے 21% is also formula ہے کہ آپ کا base rate کتنا آپ کا جو risk free rate ہے اس سے 3 سے 4 گونہ 3 سے 3 سے 3 گونہ آپ کو return مل سکتا ہے کی نہیں تو ہمارا focus جو ہے ہمیشہ quality of company پہ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کی quality of company اچھی ہے آپ کا price آپ نے جو اٹھا لیا ہو اچھا ہے جیسے آپ کی price بہت اچھا ہے تو آپ کی return اپنے آپ اچھے تو ہمارا focus کبھی بھی اتنی short term جو اوپر نیچے ہوتا ہے market اس کے بہت ریلی ڈیسراکٹ ہمارا فرمبر بہت ہی کلیر Vikaas morning we were just going through آپ کے different جو portfolios اور سیکٹر allocation آپ نے جو چوز کیا اس میں بڑا پورشن آپ pharma space پر اور اس کے لابے آپ bet کارتے auto and ancillary and what stock selection I'm sure یہاں investors کو فائدہ ورد diviz lab or sundaram fast and nesco jas counters you have got auto ancillary and auto space pay around about 14% of the allocation there کیا rational رہے سیکٹر میں ہمارا فوکس usually companies لگتے جہاں تاک automotive sector کا سوال ہے auto ancillary i think بہت ایک revolution آرہا auto industry میں کافی بات کر رہے ہیں کی ایس انجل ڈو ایس انجل سو الیک ورہیکل 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 armor ورہیکل ڈو اٹر ڈو اٹر ڈو 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 ڈ ڈو ڈ ڈ ایسا آپ نے بتا ہے کہ ہمارے پورٹفولیو میں کافی کافی تائم تک سٹاکس رہے ہیں تو اگر اپنے سٹاک ایدنٹیفائی کر لیا تو جب تک کچھ ایکسرنل سنیاریو میں چین نہیں آتا ہے یا مینجمنٹ میں چین نہیں آتا آپ سٹاک کیوں چینج کرو ایسا آپ کے پورٹفولیو میں دیکھ رہے تھے اس میں کچھ ایکسپوزر آپ کا ٹیلی کام میں بھی ہے اس سیکٹر کو لی کا کیا ویو بن رہا ہے آپ کا سر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہاں فلار میں کافی ساری کامٹیوں نے تیریفائیک انانس کیا اور کچھ اچھے دیولپمنٹ بھی ہوئے ہیں کچھ سرکار کی طرف سے بھی رہا دینے کی باتچیت یہاں پر لگاتار کی جاری ہے ریلیف دینے کیلئے سیکٹر کو تو اوال اوال اس سیکٹر کو لے کر کیا ویو بن رہا ہے آپ کا اگر ایک آپ کنزیور کے ساب سے دیکھیں اس انڈسٹری کو تو یہ بسیکلی ایک سٹیپل دائٹ ہو گیا ہے ایک تائم پر ایک FMCJ کے جیسے ہم بات کرتے ہیں آج کی طریق میں آپ کا data and wifi and all of these have become the stable diet you just can't do without them whatever the pricing of the industry you just can't do without them now as far as the telecom industry goes it has now become a very focused industry with two very major players we are very clearly demarcating battle lines between them between quality players enterprise players retail players more importantly کیا ہوا ہے you are talking about a debt repayment plan which is in progress آپ کا debt چلا جائے گا 5G is now starting to come and they will start investing in 5G but at the end of the day if you look at it آپ کا consumer اس کو ابھی بھی use کر رہا ہے اور وہ کنزیور demand is becoming more inelastic کنزیور کا dependence ہر چیز پر بڑھتا جا رہا ہے so as a sector i think you know not being in telecom is probably not a choice the only reason why you will not be in telecom is آپ کو اس کا pricing overvalued لگتا ہے but again if you're talking about two and three companies in this country which are driving telecom sector you have to be part of it right earning cycle کا کافی بڑا کھلا ہوئا ہے when you speak to مرحب across sectors جب آپ بات کر رہے ہیں کیا دکھ رہا ہے آپ کو جہاں تک corporate earnings کا سوال ہے i think میرے کو رنگے بہت ہی بڑی دکھ رہا ہے چورٹم میں pressures ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ آ جائیں لیکن اگر آپ یہاں سے 8 سے 10 سال کی بات کریں تو دو تین چیز سمیورٹینسلی ہو رہی ہے ایک تو گورنمنٹ is now stepping in اور آپ کو incentives there are for example for production not just for setting up a business but for production they're giving you production link incentives then they're spreading it across the industry number two is they're encouraging foreign capital to come in in a major way today you have states not competing for companies to come and set up it used to be india going and saying come to india now you have a maharashtra going and you have a bihar going and you have chaktis going and telling please come we will give you the best of facilities so from that point of you i think ease of doing business is starting to go up the third thing which is not really apparent right now the skilled labor shortage is the skilled the skilled labor shortage of but if i look at a broader holistic level corporate balance sheets are deleveraging very aggressively if you look at all the high debt companies like skilled companies and all of that they are deleveraging already in terms of capex cycle it's really not apparent right now but next 6 to 12 months the corporate demand will start picking up dramatically and that will have ripple effect across the economy so if you now there is a proactive way of looking at things and every aspect of the government even if we talk about the regulator the RBI they are proactively trying to support the industry so very as as a investor is market they should just keep buying on dips they should not worry about what is going to happen in the short term the worst has happened last year 30 market is and you have seen what rally is now finding its place in the sun now next 10 years it feels good good right because just a quick follow-up your financials exposure across portfolios financials last 2 years and only retail and credit growth corporate did deliver they were shrinking their balance sheet so this portion performed form can you must be fielding queries around it are you confident now that in 12-24 months can start back which will get credit growth back yes absolutely absolutely I think you know to use a very cliche phrase the stars are allowing for that 2 year degrowth ke baad for a variety of reasons you know NPR recognition slowing down of the economy supply chain issues but if you look at corporate India they have taken advantage of the bounce back which is happening they have deleveraged their balance sheets they are going global and now in corporate boardrooms there is a talk of capex coming back so private capex will come back very very strongly over the next 6-12 months which is what will start reflecting in the bank balance sheets so personally I think high quality names in the BFSI sector one should just pick up one should not wait for too long and the last few days has actually shown that irrespective of quality of the stock which you have when the markets are in a move to be wobbly of all stocks will fall in this opportunity can't happen I am very bullish on the banking side right Vikas so some sectors you have talked credit growth certainly a big trigger and some themes have talked about infra construction space and other themes you think about because you have 10 years of course friends get as an investor market is going to reward for another 10 years but who are sectors and have some talks about you know a broad framework you know what shortage can be in this country will do extremely and growth already you have seen that there is a company which is into training education skilled labor galvanizing the blue collared workforce will do extremely well if consumption patterns change آج تک کنزمشن براہ بای ان لارج میں افراد سا جنرلیز کر رہا ہوں بای ان لارج اس لکھی اکنے کی تک مدد ہے لیکن کنزمشن کے معنی چینج ہو رہے ہیں جیسے جیسے آپ کا پر کپٹا انکم بڑھتا جائے گا آپ کا کنزمشن کے معنی چینج ہو رہے ہیں سوٹری ویڈیزم آج تک بھی مدد ہے یہ تو ابھی شروعات ہوئی ہے تک بھی موقعوں کی وجہ سے تھوڑا سا جو لوگوں کو موقع مجھے لیا اور جب وہ چین Troj tocar سا جائے گے لیکن 공نتیں ہمیں تک ناقوام Woah آپ کے ساتھ ک hired ص atmج کے ساتھ کچھ مانے والکہ اندرلیز کر긴 ہے وبی документ آپ کے اندرلیز کر پر کے ساتھ ک tiverن incluات واسین جو پر دینی براغ درمیں مجھے لئے مجھے لئے مجھے لئے to be sort of a global supplier of defense equipment to emerging economies so I think we are moving towards that but like I said this is a strictly personal view at a segment level I don't think we've discussed defense too much right because it's a lot of complex positions لینا earnings are a lot of lopsided in one quarter four quarter forecasting is a lot of complex but the opportunity size we have seen that in Uttar Pradesh a BrahMos missile you know titanium dioxide type very cast alloyed very complex things purely imported in Russia it's a factory part of defense corridor and a lot of numbers are talking about this is a lot of research scope but defense is not just weapons and missiles defense can get into trucks and technology and telecom and equipment and all of that which will have a little bit more predictable sort of growth path rather than lumpy growth path but like I said it's early days and we have not really discussed this segment so far so I would rather stick to my own personal view rather than official view I mean beyond the traditional exports pharma and IT beyond say chemicals or textiles in many exports and engineering goods exports are booming have you done some work on non-traditional exports I think when you talk about India emerging as a manufacturing destination you are talking about global majors coming in you are talking about ease of doing business as a natural corollary your country will tend to become an export hub okay so whether it's the regular exports which you talk about or non-traditional exports which you talk about that will start a framework I mean one of the reasons why we are doing this PLI scheme the government is doing this PLI scheme is primarily to make sure that there is exports you have global majors coming in now the global majors come into this country we will build here and we will sell here India itself is a very very big market you know after China there is no other big market in the world like India so if you are coming to India you are not just making in India you are selling in India but you are also exporting from India so I think the runway is very huge when it comes to industries like chemical industries and the like I think there is always going to be an ESG consideration you know there will be a lot of industries which will want to move to countries like India because they are very polluting or there are issues in their country or there is there is probably a concentration risk in a country that we will have to balance from the local point of view Jitri countries have grown in all these industries like chemicals when they have exported them and the ESG concentrations were not so harsh earlier so they have actually gotten away with it and they have done really really well we are going to go in a very different environment so we will have to balance a lot of things all right I think all of those things are receding they are becoming globally competitive the second thing is I think they are turning to sources of power which are which are a little bit more green in nature which are a little bit more cost effective in nature that will affect cost of production the third and most important thing is I think they are going global they are looking at it from a very very different perspective it is not just to cater to the local demand and worry about one country dumping here and all that it is now our country itself looking at you know exporting globally yes there will be issues in terms of short term variations but if you look at it all the sectors which are growing whether it is in terms of infrastructure real estate and the like they will all need commodities in a big way so from at least the medium term point of view I will not be too unduly worried and I think there is a cycle underway which might do very well for metals but investing in metal stocks right now or looking at metal sector right now is a call I don't want to take because we really don't track it that way all right Vigas very much thank you and bazaar and all sectors and thank you so much for your time we will take a break and after some other news and stocks on and you 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 موسیقی